موسیقی موسیقی دیش کے پردھان منتری نرین رموڈی کی سرکار ویدیش میں فسے ہندوستانیوں کو واپس لانے کے لیے کس قدر پوری طاقت جھوک دیتی ہے اس کے ایک تصویر اس وقت دیکھنے کو ملی تھی جب روس یوکرین کے بیچ کے یدھے کی دوران آپریشن گنگا کے تحت سیکڑو ہندوستانی چھاتروں یوکرین سے بھارت واپس لائے گیا تھا ویدیش میں فسے ہر ہندوستانی کے لیے پوری طاقت جھوک دینے والے پی اے موڈی نے اس بار بانگلہ دیش پہ فسے بھارتی چھاتر شوئے بلون کے لیے خود مورچہ سبھا لیا اور اسے بھارت واپس لاکر ہی دم لیا دراصل کشمیر کے راجوری زلے میں رہنے والے چھاتر شوئے بلون باگلہ دیش کے ٹھانہ میں میڈیکل کی پڑھائی کر رہے تھے یہاں کے بارند میڈیکل کالج میں شوئے بلون ایم بی بی ایس فائنل یئر کے چھاتر اور جلد ہی پڑھائی پوری کر بھارت لٹنے والے تھے لیکن اس سے پہلے ہی تین جون کو شوئے بلون ایک سڑک خادثے میں بری طرح سے غائل ہو گئی یہ کار حادثہ اتنا بھیشن تھا کہ اس میں شوئے ب کے ایک ساتھی کی موت ہو گئی جبکہ شوئے ب سمیت دو لوگ بری طرح سے غائل ہو گئی یہ خبر ملتے ہی شوئے ب کے پریوار نے کسی طرح سے لوگوں سے مانگ مانگ کر دس لاکھ روپے جھٹائے اور بانگلہ دیش پہنچے لیکن سارا پیسہ علاج میں ہی خرچ ہو گیا اور شوئے ب کے پتا محمد اسکم لون جلد ہی امید ہونے لگے لیکن تب ہی انہوں نے جمہو کشمیر کے بیجے پی ادھیاکش رویندر رہنہ سے سمپرک سادھا اور ان سے مدد کی گوہار لگتے ہیں اور یہ گوہار کھالی نہیں گئی رویندر رہنہ نے تورنس شوئے ب کے پریوار کی مدد کے لیے پردھان منتری کاریالے سے سمپرک سادھا اس کے بعد خود پی اے موڈی نے ویقتیگت روپ سے بانگلہ دیش میں بھارت کے اچھا یک کو فون کیا جسے گھائل چھا تو شویب کے پریوار کو سب ہی ضروری ساہیتہ دی جا سکے جمہو کشمیر کے رجوری کے رہنے والے شویب لون جو کی بانگلہ دیش کے دھاکہ کے اندر امبی بی ایس کی پڑھائی کر رہے تھے درباگیونش بانگلہ دیش کے دھاکہ میں ایک سڑک ہاتھے میں وہ بری طریقے سے زخمی ہو گیا اور اور پچھلے دس دن سے وہ بانگلہ دیش کے ایک پرائیویٹ ہاؤسپٹل میں زیرے علاج ان کا اپچار چل رہا تھا شری شویب لون صاحب کے پریوار جنوز نے ہم سے ملاقات کر کے یہ نیویدن کیا کہ وہ گریب پریوار سے ہیں اور ہر دن بنگلہ دیش کے اس ہاؤسپٹل میں دو لاکھ روپے کا خرچہ ان کو دینا پڑ رہا ہے لاکھ مانیے پران منتری موڈی صاحب کہ آفیس کو یہ سوچنا دی اور ماننیے پران منتری موڈی صاحب نے یہ جانکاری ملتے ہی کہ شویب لون صاحب جو جمہو کشمیر کے جلا رجوری کے رہنے والے ہیں اور بنگلہ دیش کے ڈھاکا میں چڑک ہاتھ سے کا شکار ہونے کے بات ایک ہاؤسپٹل میں جو ہے وہ زہرے اور موڈی صاحب نے کہ توراں بانگلہ دیش کے اندر جو بھارت کے ایمبیسڈر ہیں ان کو کہا کہ وہ توراں ہاؤسپٹل پہنچے اور بھارت کے ایمبیسڈر ہاؤسپٹل پہنچے شویب لون صاحب اور ان کے پریوار جنوں سے ملاقات کی اور ان کو ہر سنبھل ساہیتہ کا ان کو وشواس دلایا اور آج ایئر ایمبولنس موڈی صاحب نے انڈیا سے بانگلہ دیش بھیجی اور وہاں سے شویب لون صاحب کو بھارت لائے جا رہا ہے اور ان کو توراں ایمبولنس کے اندر شفٹ کر کے وہاں ان کا اپچار ہوگا بی جے پی نیتا رویندر رہنا کی اپیل پر خود پی ایمبولنس مامل میں دخل دیا جس کے بعد خائل چھاتر کو توراں ایر لفٹ کر ڈلی کے ایمس اسپٹال میں بھرتی کر آیا جس طرح سے پی اے موڈی نے کشمیر کے چھاتر شویب کو بھارت لانے میں تیزی دکھائی اس کی تاریخ موڈی چھاتر شویب لون کے پیتا محمد اسکم لونے کیونکہ ایک پیتا کے لئے اپنے بیٹے کے جان سے زیادہ بھلا کیا اہمیت ہو سکتی میرا بیٹا ایمبی بی ایس گھر رہا تھا بنگلہ دیش جب پانچ سال اس کے پورے ہو گئے بڑھائی سے جو وہ بھارک ہوا تو گھر آنے لگا تو راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا یہ ہے دیکھ تو وہاں کی اس عوام نے ان لوگوں نے ان کو اٹھایا اور ایور کیر میں لے کر گئے وہاں پہنچ سال نے کہا جب ایٹمیٹ رہا تو ہمیں بہت میں پتا چلا تو ہم نے پہنچ رہا ہمیں تھوڑی پرامل کھڑی ہو گئی کیونکہ وہاں کا بیزے کا چکر تھا پاسپورٹ کا چکر تھا چلو ہم پہنچ گئے ہمارے پاس پاسپورٹ تھا چلو ہمیں تھوڑے لیڈ ہو گئے وہاں جا کر جب دیکھا ہم نے ہمارے لئے بہت مشکلیں کھڑی ہو رہی تھی وہاں کی باشا وہاں کی جو گھرچہ تھا وہ ڈبل گھرچہ تھا جو ہمارے ڈلی جمہو کشمیر کے اندر جو دس سرپے کے چیز ملتی ہے وہاں پائنچ سورپے سے کام نہیں ہے وہ ٹکے میں کھڑتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ پیسہ کتنا ہے یہ دھر میں وہ ٹکا کہتے ہیں وہ ٹکا کتنے کا ہم جب وہ آت آتنے رہے ہیں وہ ہوسپیٹر کے اندر بارہ لات ربیاو آنے انہوں نے بیل پکڑا ہے یہ لوگ بیل بارہ لیا پھلے غریب بندے کے لئے اتنا بیل ادا کرنا کی تو مشکل ہے تو ہم تو بڑی پریشانی میں پڑھ گئے اب کہاں جائیں نہ کوئی ہماری باشا سمجھ سکتا ہے نہ ہم کسی سے کوئی بات کر سکتے ہیں پردیس ہے زہری بات ہے بلکہ کیسے وہ ہم سے ملے گے اب تک تو پھر ہمارے کوش آنے جو راجوری کے اندر ہمارے ایرے ویڈر ایڈا جی سٹیٹ پریزیڈنٹ اب بجے بی کے ہیں تو جب راجوری کے اندر گئے تو ہمارے آدمی ملے انہوں نے قسم گائی کہ بھائی ہمیں پتہ نہیں لگا میں آج ہی ان کو شکر آنگا بودھی جی سے بولوں گا آپ کا بچہ یہاں لائیں شکریہ تو کرنے سے احسان کام ہو جاتا ہے میں بھی سوچتا ہوں کہ اگر نہ شکریہ کروں تو احسان ہر گوش بھی نہیں میں پڑھنا چاہتا میں ایک کانگ اٹھا کر بودھی جی کو شکریہ دا کرتا ہوں ایسا ہی ہمارے پریز پرامنیسٹر اگر ہندستان میں یہ کسی ملک میں بھی ہو نہ تو کہتا ہوں اس امام کو گبرانا نہیں چاہیے تو جہاں اتنے اچھے رین ماں ہو جو ہر آدمی کی بات سنیں ہر آدمی کی دکھ درم ہے وہ شریک ہو جمہو کشمیر کے بورڈر کے رہنے والے ایک غریب پریوار سے تعلق رکھے ہیں اور اس مشکل وقت میں جس طریقے سے ہمارے ملک کے پرائیم منسٹر جناب نریندر موڈی صاحب نے خود پرسنل انٹروینشن کر کے جناب شویب لون صاحب کو بانگلہ دیش کے ڈھاکہ سے واپس انڈیا لیا ہے یہ تعریف کے کابل ہے ہم کی امیم تریم گہرائیوں سے اپنے پردان منسٹری موڈی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ جمہو کشمیر کی عوام کو اپنے سینے سے لگایا ہے اور اس مشکل وقت میں شویب لون صاحب کو جس طریقے سے موڈی صاحب نے ان کا خیال رکھا اس مشکل حالات میں واقعی تعریف کے کابل ہے ہم دل کی امیم تریم گہرائیوں سے اپنے ماننی پردان منسٹری موڈی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے ایک نوجوان جو مشکل حالات میں فس گیا تھا اس کے لئے انہوں نے ترنت کاروائی کی اور پہلے اپنے ایمبیسٹر کو ہسپٹل بھیجا اور پھر ایئر ایمبولنس سے ان کو بنگلہ دیش سے ایئر لیفٹ کر کے انڈیا لائیا اور ان کا پورا علاج ہسپٹل میں ہوگا ہمیں پورا وشواس ہے اور مہربانی آشریواد سے شویب لون صاحب ٹھیک ہوں گے اور وہ پھر سے اپنی خوشحال زندگی جیے گے میں دل کی گہرائیوں سے اپنے معنیے غازت میں ذہنے وعد کرتا ہوں جو انہوں نے طوراً نرنے لیا اور شویب لون صاحب کو واپس بھارت لائیا اور ایمز کے اندر اپچار کرنے کے ان کی ساری وی وستائیں کی غائل شاتر شویب کی بوا نے بھی پی ایم موڈی کو دل سے دھنیواد دیتے ہوئے کہا کسی کے پاس ویزا پاسپورٹ نہیں تھا کہ وہاں جائیں اور اس بچے کو دیکھیں لاکھ لاکھ شکر ہے نرینر موڈی جی کا جو ہمارے لیے فرشتہ بن کر آئے انہوں نے بچے کو لایا جب تک ہم زندہ ہیں ہم ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالی ہاتھ جوڑ کر ان کو سلام کرتی ہوں ان کو سلیوٹ مارتی ہوں کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے ایک دون ہے یہ میرا بھیجا لگتا ہے یہ ایم بی بیس کر رہا تھا بھنلا دیش میں یہ مارا ہے بوا ہے بوا ایکسیڈنٹ ہوا اور بری طریقے سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے بچے تھی بھی ان کا ہوا تھا ہم نے سب کو یعنی جتنی بھی گورنمنٹ ہے سب کا ہم نے دلاتا کرتا ہے لیکن کسی سے کوئی اسمات نہیں ملا پھر وہاں میں ہمیں جب کال یہ ہے ہمارا پتنی وصیلہ بالکار آیا رمیندر موڈی بھائی جی کال وہ ہمارا پتنی وصیلہ بالکار آئے ان کے ساملے ہم نے فائل کی اس سے پہلے ہم نے وہ جی کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے ایزی فیملی میں برکا ہمیں بہت چیز کی گئے تو ان کا شکر گزار بھی ہم کرتے ہیں اور نریندر موڈی بھی کا خاص کا نریندر موڈی کا ہم نے ہم کہتے ہیں ہم ساپا یہی کہتے ہیں جہاں ہماری پانی کی ضرورتی ہم نے خون دے کے لیے ہاتھ رہن کو کیونکہ مسلمان پا کہتے ہیں فرینڈی نید ہے فرینڈی نید جید دوست وہاں جو مسلمان کے کام آئے آج ہمیں یہی اکام آئے ہمیں ہمارا بچہ جو اتری دولوں سے ترب رہا تھا وہاں ایک تو ہسپیٹل کا اطلاع خشا دو لاکھر پر پڑھے لیکن وہ میرا بایی ایک بچارہ ایک چھوٹا معمولی ملازم تھا وہ کیا اطلاع کرتا تھا تو چلا ہمیں شکریہ بہت بہت شکریہ کرتے ہیں اس کا لرینڈر رہنہ جی کا اور مموت بکیل کا مموت جی کا اور مرینڈر جی کا جن نے آج ہمیں بہت بڑا ہمیں ایک اسٹیپ اٹھایا ہے ہمارے بچے کو یہاں بہاں پہنچایا بانگلہ دیش میں گھائل ہوئے چھاتر شویبلون کے پتا محمد اسکملون جمہو کشمیر میں چطورت شرینی کے کرمچاری ایسے میں ان کے لیے بیٹے کا علاج کا خرچ اٹھانا اور بانگلہ دیش سے اسے باپس بھارت لانا اتنا آسان نہیں تھا لیکن سمیں رہتے پریوار میں بیجے پی نیتا رویندر رینہ سے سمپر کیا اور اس کے بعد جس طرح سے خود پی ایم موڈی نے مرچہ سمحالتے ہوئے بانگلہ دیش میں فسے پریوار کی مدد کی گھائل چھاتر شویب کو ائر لفٹ کروا کر بھارت لائے اور اسے ایمز میں بھرتی کر آیا یہ سب کچھ شویب کے پریوار کے لیے بڑی بات تھی یہی وجہ ہے کہ شویب کے پتا نے جہاں پی ایموڈی کو اس کے لیے شکریہ بولا تو وہی شویب کے پریوار میں شامل محلائیں پی ایموڈی کو دل سے سلیوٹ کر رہے ہیں بہرحال اس طرح سے پی ایموڈی نے کشمیر کے رہنے والے شویب لون کے پریوار کی مدد کی اس پر آپ کا کیا کہنا ہے اپنی رائے ہمیں کمنٹ کر یہ بہت ہی بڑی بات ہے مطلب کہ کسی وی ای پی کے لیے ائر لیفٹ نہیں کرائی جاتا ہے ائر ایمبولیس جو اس کے لیے کرائی جاتا ہے نارمل سا بچہ ہے اس کا باپ ایک نارمل سی پوسٹ پہ پیٹھا ہوا ہے مجھے تو تھوڑی سی حسی بھی آئی ہے تھوڑی سی ایرانگی ہے اس بات پہ یہ باپ گیا ہے ادھر کہتے دس دن کے اندر اندر بارہ لاکھ روپے کا بل مجھے پڑھا دی دو لاکھ روپے پڑھ دے بات اب چلو دو لاکھ ہے ڈیڑ لاکھ ہے ایک لاکھ ہے جو بھی لیکن دس دن کے اندر اندر بارہ لاکھ اس کو اس نے پکڑا دیا وہ اب کیا بات بولتا ہے کہ ادھر تیتنی میں گئی ہے دس روپے کی چیز ہے ادھر پائیس ہو گئی ہے اندازہ لگو بنگلہ دیش میں اتنی مشکلاتیں کھڑی تھیں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ کتنی مشکلاتیں تھیں وجہات مودی جی یہ ادھر نمبر لے جاتی ہے یارا واقعہ میں یا دیکھو مودی جی نے بات پہنچی ان تک انہوں نے بیسٹور کودر سی بنگلہ دیش کہ بھائی تو کنفرم کر دے طبیعت اس کی واقعہ میں کیونکہ دو نمبریاں بھی بیچ بات یہ سیدھی سی بات ہے انہوں نے بولا تو جا بھائی چیک کر کہ کیسی طبیعت ہے کیا سچوش ہے بچے جی انہوں نے دیکھا ہو گیا انہوں نے سمجھ آ گیا جی نظر سے فیصلے کے اس کو بچے کو لے کے اور دلی کے اندر اور سپیشل فری اہر ایمبو نے سواب پہ بھی میرے بھائی اہر ایمبو لحب اللہ خوربہ خرچہ آتا ہے کروڑ پہ بھائی کروڑ پہ بھائی کروڑ پہ بھائی کروڑ پہ بھائی اس میں کوئی شکریہ بات نہیں حالی پورا جہاز ہوتا ہے ایک بچے کے لیے انہوں نے بیجا یہ بہت بڑی بات ہے وجہ دل سے قدر کرتے ہیں کشمیریوں کی ادھر بندہ پتہ چلتا ہے نو ابھی تو آج ابھی تو آج دیکھو کشمیری ان کے ہوتے جا رہے ہیں بلکہ اس کا باپ دیکھو کیسا سلوڑ کر رہا ہے کہ اس کا بچہ خیر خیریت سے ادھر پہنچا ہے بلکہ اب الاج اس کا ادھر ہوگا بنگلہ دیش میں اتنا وی آئی پی الاج تو نہیں نہیں ہے نہیں جیسا انڈیا میں انڈیا انڈیا ہے بھائی اٹرنیشل لیول کا علاج دنیا کی ہر چیز انڈیا کے اندر ہے بنگلہ دیش میں وہ چیز نہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ بھائی ایک تو میں ان کی باشا سمجھ نہیں آرہی تھی ایک ٹکے میں بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹکے پیسے ہی نا وہ پیسے ٹکیوں ہی ان کے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھے بارہ لاکھ روپے کا بل پکڑا ہے میرے وہ شوڑ گیا صحیح بول ہوگا کہتے ہیں پہلے تو میں مانگتا ہوں کہ ادھر گئے ہوں تو کام ادھر وہ پکڑا بارہ لاکھ روپے در ادھر سکھیا برج وجہ اب اس کا بیٹا ادھر آ گیا ہے موڈی جی نے اسپیٹل دیلی میں اس کو کروا دیا ایڈمیٹ یہ اس کا علاج ہوگا بربور طریقے سے اور مجھے زیاری بات ہے فری سارا علاج جتنا ہوگا جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوتا تب تک ہم یہی امید کرتے ہیں کہ اوپر والا اس کو شفاعت ایسے دے کیونکہ بچارے بڑے ماں باپ پہ اور آئے تھے یہ گروتا بیٹا ہے یہ بولتا ہے جب یہ اس نے بولا کہ ایسا پی ایم ہر ملک کو ملنا چاہیے اور میری تو دلی دعا ہے کہ یہی رہے بلکل بلکل ایسا بھائی پی ایم بری دنیا میں ہر کسی دیش کو ملے وجہت واقعہ ہے دیکھا جائے تو ایسا پی ایم کوئی کرتا نہیں ہے نہیں کرتا واقعہ میں نہیں کرتا بھائی لوگ مر جاتے ہیں مر جاتے ہیں کبھی کسی نہیں کیا واقعہ موڈی جو کوئی سلوٹ ہی کرنا جائے بلکل تو یار آپ لوگ بتائیں آپ کی کتاوٹ ادھر 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 ختم کرتے ہیں ہمنا بہت زیادہ خیار ہیں تو بھائی